موسیقی 65 فیصد لوگ ہو گئے ہیں جو کسی نہ کسی تعلق سے ڈپریشن کا شکار ہیں کوئی گولی کھا کے سوتا ہے رات کو کوئی چڑھ چڑھا ہو گیا ہے کس کے مزاج میں تلخی آگئی ہے کسی سے آپ کلام کریں تو وہ پتہ نہیں کس قدر زیادہ پریشان ہے جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری اور اٹھنا اس سے تو اوروں سے علچتے پھر نہ اللہ جانے کس کا غصہ لوگ کس پہ نکال رہے ہیں ایک عجیب سا محول کے اندر گھوٹن آئی کیا ہوں بڑی اور کچھ ماجوسیاں پھیلانے والے بھی اوہ جی گریبوں کا کچھ نہیں ہو سکتا اوہ چھوڑیں جی جس کے پات پیسے رہی اس کا کون بنتا ہے روز ایک نیا فکرہ ایک نیا ایک میرے دوست ہے تو رکشہ چلاتے پیچھے لکھوا دیا سب مایا ہے سب دولت کا چکر ہے میں نے ایک دن بلایا میں نے کہا یار یہ بتا کہ آپ کی اممہ نے جو آپ کو دودھ پلایا تھا تو پیسے لیے تھے آپ کے ابا نے جوانی آپ کے نام کر دی تو پیسے لیے تھے کیا بات کرتے ہیں آپ کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا لالچی آپ کیوں اس طرح کے رویے بناتے ہیں کہ جس سے محول کے اندر گھوٹن پیدا ہو مایوسی کون کو مایوس کر رہے ہیں آپ آپ بچوں کو اور ہماری آنے والی نسل کو بتائیں کہ اٹھ پاند کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے حضور عظم کا درست دیتے ہاؤسلے کا کس نے کہا ہے مایوسی ہے کون کہتے ہیں کہاں مایوسی یہ تو ہم چونکہ ایک طبیعت ہے ہماری بہت سارے لوگ ہیں جن کا مزاج ہے کچھ نہیں کچھ نہیں میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی پاکستان کا بڑا برا حال ہے علماء کی بڑی پریشانی ہے مشائق کی سیاستدانوں کی قوم بڑا لڑتی ہے میں نے کہا آپ نے بار بیٹھ کے کون سی آئینک لگا لی آپ کو کیسے پتا چلا اگر علماء کچھ نہیں کر رہے تو کبھی آپ نے کوئی ایسی مسجد دیکھی ہے جس میں آج محلوی نہ ملا اور جمع نہیں ہوا علماء پڑھاتے ہیں تو ختیم تیار ہوتے ہیں کبھی رمضان میں آپ کو ایسی جگہ ملی ہے کہ جہاں مسجد تو اور ترامی بڑھانے کے لیے حافظ موجود نہ ہو بلکہ بعض حافظوں کو مسجد نہیں ملتی قرآن شریف سنانے کے لیے کیسے بات کر رہے ہیں اور جہاں تک میری ملت کا تعلق ہے ان لوگوں کا اب نفسہ نفسی والا کہتے ہیں جب پاکستان میں کچھ سال پہلے زلزلہ آیا تھا نا تو جس امہ نے اپنی جہیز کی رضائی نکال کے ابھی تک استعمال نہیں کی تھی وہ بھی اس نے زلزلے والوں کو دے دی یہاں سلاح باتا ہے تو وہ بیٹھی جس نے سلاحی مشین پر بیٹھ کے اپنا جہیز بنایا ہوتا ہے خود محنت کر کے وہ بھی کہتے ہیں اپا میں دو کپڑوں میں چلی جاؤں گی لیکن یہ سلاح والوں کو دے دو آپ کیا بات کرتے ہیں ابھی بھی ایک بزرگ کو خون کی ایک بوتل کی ضرورت ہو تو تیرہ تیرہ نوجوان لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں تم نے غلط کہا ہے کہ یہ فلان سوبے والوں کا یہ فلان سیاسی جماعتوں کا سوبہ ہے یہ فلان سیاسی نہ نہ غلط بات ہے یہ جو سندھ ہے یہ عزرت عبداللہ شاہ غازی کا سوبہ ہے اور پنجاب داتا علی اجویری کا سوبہ ہے یہ سوبیہ کی درتی ہے یہ عزرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر کا علاقہ ہے کیا بات کرتے ہیں آپ آپ کیوں قوم میں مایوسی پھیلارے ہیں تازہ دم بات کریں تازہ سنو حدیث پاک بخاری مسلم میں ملے گی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں جنگ خندق کے موقع پر شدید غربت کا عالم تھا اور مسلمان دفاعی محاذ پر جنگ لڑ رہے تھے خندق خودی جا رہی تھی چوڑی خندق خودیں گے آگ جلائیں گے تاکہ کفار حملہ آور نہ ہو سکے غربت کا یہ عالم تھا کہ پیٹ پر پتھر باندے ہوئے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کان میں آکے عرض کرتے ہیں حضورت میں نے نا آپ کے چہرے پر نکاہت دیکھی یا ظاہری تو حضورت آٹھ دس بندوں کی روٹی ہے تشریف لے آئیں تو حضورت نے فرمایا سارے ہی چلو بھئی سارے ہی چلو کہتے ہیں میں گھر دوڑا بی بی سے جا کے کہا حضورت تو سب کو لے کے آ رہے ہیں تو اہل یہ کہنے لگی کہا نہیں تھا کہ آٹھ دس بندوں کا کھانا ہے کہنے لگے میں نے کہا تجھے تیری ماں روئے کہا تھا پر حضور نے اعلان کر دیا سارے چلو تو فرما انے لگی بس ٹھیک ہے اگر حضور نے اعلان کیا ہے تو اللہ رسول ہمیں رسوا نہیں ہونے دیں گے پھر آپ آنے دیں آپ کیفیہ دیکھئے خندق ہو دی جا رہی ہے غربت کا یہ عالم ہے بھوک کا یہ عالم ہے بظاہر اسلام پر جو غربت ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندے ہوئے ہیں ایک چٹان آگئی ٹوٹتی نہیں سیابا سے میں علماء سے تو میں نے شروع میں کہہ دیا میرا خطاب ہی نہیں طالب علموں سے دینی طالب علموں سے یاد رکھنا مسجد میں خطپہ دینا بھی بڑی شان کی بات ہے لیکن مسجد کمیٹی والوں کی نہیں ہوتی مسجد اللہ کی ہوتی ہے رب کا گھر سمجھ کے کبھی جھاڑو دے نا تو بخاری میں وہ عدیث بھی ملتی ہے کہ جو بوڑی جھاڑو دیتی تھی اور وصال کر گئی اسے آبا نے بتایا نہیں تو اللہ کے رسول نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنادہ پڑھا اوٹ فریدہ ستے آتے چھاڑو دے مسید لیکن اگر نبی کریم سارے کام دست مبارک سے کر لیتے ہیں یہ بھی سنت حضور نے ہمارے لئے چھوڑی ہے چٹان نہیں ٹوٹ رہی تو فرما ہے میرے ہاتھ میں لاؤ نہ تھوڑا مجھے دونک کو ڈال لاؤ میں توڑتا ہوں حضور اترے اب جوان میری بات پہ غور کریں گے حال یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے ہیں کیفیت یہ ہے کہ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا جنگ دفاعی لڑی جا رہی ہے پر حضور اترے چٹان توڑنے کو اور جب پہلی ضرب لگائی نا جو چٹان صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی پہلی ضرب لگائی ابھی مدینہ بھی فتح نہیں ہوا مکہ بھی فتح نہیں ہوا ابھی قریب قریب کے علاقے بھی فتح نہیں ہوئے لیکن ایک چٹان پہ ضرب لگائی حضور نے صحابہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی ٹوٹی تو نعرہ پتہ کیا حضور نے لگایا فتح ابھی مکہ بھی نہیں ہوا لیکن یہ ولولہ دینے کا انداز میرے نبی قریب کا ایک ضرب لگائی تو فرمایا لو بھئی اللہ نے ملک شام کی کنجیاں ہمیں عطا کر دی دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو بھی روم بھی فتح ہو گیا تیسری ضرب لگائی تو فرمایا لو دیکھ لو بھی اللہ تعالی نے یمن بھی دے دیا ایران بھی دے دیا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں وہ اعلان وہاں ہوا تھا کسی صحابی کو میں نے ایک دوسرے کان میں یہ کہتے نہیں دیکھا کہ ابھی تو مکہ بھی نہیں فتح ہوا کسی نے ایک دوسرے سے پوچھا نہیں کہ یہ یہ پیشگوئی کب پوری ہوگی حضور نے وصال ظاہری فرمایا جناب ابو بکر صدیق کا وصال ہوا خلافت کی تکمیل پر حضرت عمر آئے اور جب روم کی ایران کی یمن کی کنجیاں آ رہی تھی تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہہ رہے تھے کہ وہ چاہویں آ گئی ملک فتح ہو گیا اور مجھے وہ خندق کے اندر ضرب میں لگاتے ہیں مدینے والے معبوب کی باتیں یاد آ رہے ہیں بھائی آپ آگے تو بڑھیں آگے تو بڑھیں یہ زندگی کے اندر ٹھہر جانا مایوس رہنا مہکار کچھ نہیں سکتا ہو کچھ نہیں سکتا